سکوم کیا اللہ جناب کیسے ہیں آپ لوگ خریت سے ہیں ٹھک ٹھاک ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے دفتر سے بھی چھٹی ہوئی ہے ہمیلٹی بہت ہے گرمی ہے اتنی گرمی ہے ابودابی میں کہ آپ کی سوچ ہے تو ابھی بس یہاں سے میں نے لیا ہے اپل لیا ہے اور ایک گاجر لیا ہے کیونکہ میں ڈیلی صبح کو جب اٹھتا ہوں تو ایک اپل کھاتا ہوں اور دوپیر کو کھانے کے بعد ایک اپل کھاتا ہوں اور ایک گاجر کھاتا ہوں ڈیلی کی میری یہی روٹین ہے تو اس مارکرٹ سے میں نے گاجر لیا ہے اور اپل لیا ہے اور یہ ہے وہ جگہ جہاں میں اکثر بیٹھتا ہوتا اکثر کیا ہے ڈیلی یہ پر آفیس کے آنے کے بعد یہیں بیٹھتا ہوں یہ ہے وہ جگہ جہاں میں پہلی دفعہ بیٹھ کے رویا تھا جب میں یہاں پر آیا تھا ابودابی میں اور وہ مسجد ہے اس مسجد میں میں نماز پڑھتا تھا ادھر بیٹھ کے میں رویا تھا پہلی دفعہ جب میں رات کا ٹائم آیا تھا اور رات کے تقریباً ڈھائی بجے کا ٹائم تھا جب میں ابودابی میں لینڈ کیا تھا اور پردیسے سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کا خوشی سے دل نہیں لگتا ہے رو کے دھو کے مجبوری سے وقت گزرتا ہے انسان کا لیکن بعد میں خود انسان اپنے آپ کو تسلیح دیتا ہے کہ رو کے بھی وقت گزارنا ہے اور ہس کے بھی وقت گزارنا ہے بہتر ہے کہ ہس کے وقت گزارا جائے نہ کہ رو کے بس عید آرہی ہے عید قریب ہے باقی رہے کہ کل آخری ورکنگ ڈے ہے آفیس میں اور پھر میری ٹکٹ ٹکٹ میں نے بک کروالی ہے الحمدللہ بچوں کو دینا ہے سرپرائز میں نے پاکستان جانا ہے فیملی کے پاس ارادہ میرا بالکل یہی ہے دعا کریں اللہ کریں خیر و حافظ سے پہنچ جاؤں اور بس اب چلتا ہوں تھگیا ہوں کافی ادا کام تھا آج کافی آفیس میں اور اس کے بعد پھر ایکسرائز کروں گا ایکسرائز کر کے پھر سو جاؤں گا صبح کو پھر وہی روٹین تو بہرحال سوچتا تھا کہ وہ کہتے ہیں رہے دن وہ نہیں تو رہنا یہ بھی نہیں ہے یہ بھی وقت گزر جائے گا تو دعا کریں اللہ کریں جو وقت گزر جائے اچھا وقت گزر جائے جگہ بھی دکھانی تھی آپ کو جہاں میں پہلے دفعہ آیا تھا تو یہاں بیٹھ کر رویا تھا یہ جگہ رویا تھا اور اس جگہ سے میں بڑا معنوس ہوں میں جب بھی آفیس سے آتا ہوں یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو پناتا آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرتا ہوں تو اگلی ویڈیو پر کرتے ہیں ملاقات تھک گئے ہوں یار دعاوں میں رکھیں یار